مادنی قائدے کا سبق نمبر تیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر تیرہ کو درست مخارض سے پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ارزہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل رازے رزا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب فرما لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام و زیر لی اللہ کھڑا زبر لام زیر لی لی اللہ میم یا زیر می لی اللہ لی اللہ می نون زبرنا لی اللہ لی مین سین عین بیش سعین زیر ای سعی را تا زبر رد سعی رد یا پیش یو واو فا زبر وفا زبر فا زبر فا یو وفا حقف بیش حقا قاف تا زبر قط حقا حقف زبر حقا قوف دو پیش قن حق قن رو کاف زبرکا رک کا با زبر با رک کا با کاف زبرکا رک کا با کاف زبرکا رک کا باکا ہیں کہ کون کون سا کہاں پر قائدہ لگ رہا ہے لظالمین تو یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے مطلب یہ متحرک ہے ذا مشدد ہے اور ذا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اس کو پرموٹا ہم ادا کریں گے ذا کو اگر آپ نے پرموٹا ادا نہ کیا تو اس کے زیادہ ذال کی یا ذا کی آواز پیدا ہو سکتی ہے اور یہ لحن جلی ہوگا یعنی حرام گناہ حرف کو حرف سے بدل دینا اور ذا کو ایک علیف دو حرکات کے برابر ہم لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے لظا آگے پھر لام ہے لام کے نیچے زیر ہے یہ متحرک ہے اس کو لمبا نہیں کرنا میم یا زیر می یا مدہ ہے اور اس کو لمبا کریں گے ایک علیف دو حرکات کے برابر نون متحرک ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے تو یوں پڑا جائے گا لظالمین لظالمین پڑا زا تو یہ غلط ہے حرف کو حرف سے غا کی آواز درست نکالیے گا اگر اس کی آواز آپ کی درست نہیں ہے تو سبق نمبر ایک کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتے ہیں غا کا مخرج کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کا مخرج جو ہے یہ درست ہو جائے گا کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا سو عیرت سو عیرت بعد لوگ اس کو سو عیرت پڑھ دیتے ہیں سو عیرت تو عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکال دیتے ہیں تو بڑے ہی آرام سے اور سمجھ کر اس کو ادا کیجئے سو عیرت سین متحرک ہے عین جو ہے یہ تشدید کے ساتھ ہے یعنی مشدد ہے ان کے نیچے زیر ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے را بھی متحرک ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور تا جو ہے ساکن سو عیرت اگلا قلمہ یوفا یا متحرک ہے واو بھی متحرک ہے اور فا مشدد ہے یوفا یوفا حکت خا متحرک قاف مشدد قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پر جمعوں کے ساتھ یہ عرب پڑا جائے گا اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اس کو پر موٹا ہم ادا کریں گے حکت تا ساکن آخر پر اگلا قلمہ حق قن حا متحرک اور قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے پر موٹا ادا کریں گے قام مشدد ہے لہذا یہاں پر مشدد قلقلہ بھی ہوگا اور جمعوں زیادہ حق قن رکا باکا را مکا متحرک ہے قاف مشدد ہے باریک پڑا جاتا ہے یہ متحرک بھی ہے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے با بھی متحرک ہے آگے پھر کہا یہ بھی متحرک مطلب کہ یہ سارے ہی حرف جو ہیں یہ متحرک ہے اس کو کسی کو بھی لمبا ہم نہیں کریں یعنی رکا باکا یا رکا باکا تو اس طرح غلط ادائیگی ہوگی کسی یا رکا باکا اس طریقے سے اس کو درست پڑھنے کی کوشش کیجئے گا واو لام زبر واللام زبر لا والل دال یا زردی والذی نون زبرن اس کے اندر آئیے قائدے دیکھتی ہیں واو کے اوپر حرکت ہے اور اس واو کو آگے لام سے ہم ملا کر پڑھیں گے لام کیونکہ مشدد ہے یعنی تشدید والا ہے تو تشدید والا ہے پچھلے متحرک عرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے واللہ اور لام پر تھوڑی سی شدت واللہ ذرہ رک کر اس کو ادا گیا زال یا زیر زی یہ یامدہ ہے اور اس کو ایک علی دو حرکات کے برابر ہم دراز کر کے کھینچ کر پڑھیں گے واللہ ذی اور زال کے اوپر یہ بھی احتیاط رکھنی ہے کہ آپ کی زال کی جگہ زا کی واضنہ ہو واللہ ذی یہ آواز نہ ہو واللہ ذی نرم سا لہجہ کر کے زال کے اوپر اور نون زبر نا یہ متحرک ہے یعنی حرکت والا حرف ہے اس کو لمبا نہیں کرنا واللہ ذی نا اس طریقے سے نہیں نا کو لمبا نہیں کرنا واللہ ذی نا اگلا قلمہ میم میم زیر میم جو ہے یہ متحرک ہے اور دوسرا میم جو ہے یہ مشدد ہے اور سبق نمبر تیرہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا سبق نمبر تیرہ کا پوائنٹ نمبر تین کے اندر کے میم مشدد اور نون مشدد کے اندر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے غنہ کا مطلب کہ نا کے اندر آواز کو لے جانا تو یہاں پر غنہ کرتے ہوئے ہم میم ما میم علیف زبر ما یہ علیف مدہ ہے اس کو ہم لمبا کر کے کھینچ کر ہم پڑھیں گے میم ما اگلا قلمہ حمزہ میم پیش ام میم زبر ما امہ تا دو زیر تین امہ تین یہاں بھی قائدے حمزہ کے اوپر حرکت ہے اور اس کو میم کے ساتھ ہم ملائیں گے میم مشدد ہے اور میم مشدد میں جیسا کہ ایک علیف دو حرکات کے برابر ہم یہاں پر غنہ کریں گے مطلب کہ نا کے اندر آواز کو رکھیں گے امہ میم کے اوپر حرکت ہے اس کو لمبا نہیں کرنا امہ نہیں کہہ دینا امہ تا دو زیر تین یہ گولتا ہے اس کے نیچے تنوین کا قائدہ ہے امہ تین اگلا قلمہ فا زبر فا ہمزہ میم پیش ام میم پیش مو فا ام مو ہا الٹا پیش ہو فا ام مو ہو یہاں فا کے اوپر حرکت ہے اور ہمزہ کے اوپر بھی حرکت ہے اور ہمزہ کو آگے میم کے ساتھ ہم ملا کر پڑیں گے کیونکہ یہ تشدید والا تشدید والا عرب پچھلے متحاری قرف سے مل کر پڑا جاتا ہے میم پر ہم غنہ بھی کریں گے ایک علیف دو حرکات کے برابر ناک کے اندر آواز کو لے کر جا کر وہاں پر ٹھہرائیں گے اور میم کے اوپر بھی حرکت ہے اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے فا ام مو نہیں کہہ دینا فا ام مو ہا الٹا پیش ہو کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش آ گیا ہے لہذا اس کو ہم لمبا یعنی دراز کریں گے کھینچیں گے فا ام مو ہو فا ام مو ہو اگلا قلمہ میم پیش مو سین میم زبر سم میم دو زبر من مو سمن مو سمن یہاں پر میم کے اوپر حرکت ہے اس کو لمبا نہیں کرنا سین کے اوپر بھی حرکت ہے لیکن سین کو آگے میم کے ساتھ ہم ملا کر پڑیں گے اور میم کے اوپر تشدید تشدید ہے لہذا یہاں بھی گنا کریں گے اوپر تنوین ہے اور یا ساتھ میں لگا ہوا ہے یہ یا لکھنے کے اندر ہے پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا اس کو مسمن اس طرح پڑھیں گے اگلا قلمہ جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جن نا تا دو زی تن جن نا تن جیم جو ہے یہ متحرک ہے جیم کو آگے نون کے ساتھ ہم ملائیں گے اور نون مشدد ہے نون مشدد آجے تو تب بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی یہاں بھی ناک کے اندر آواز لے جائیں گے اور ٹھہرا لیں گے یہاں پر غنہ کریں گے ایک لف دو حرکات کے برابر نون کے اوپر پھر آگے کھڑا زبر آ جاتا ہے تو اس کو ہم لمبا بھی کریں گے پہلے آواز کو ٹھہرائیں گے جن اب اس کو لمبا بھی کرنے جن نا تین تا کے نیچے دو زیر ہے یعنی کے تنوین ہے آئیے اسی لائن کو ہم رمہ پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ مِمَّا اُمَّتٍ فَأُمُّهُ مُسَمَّن جَنَّا وَاو نون زبر وَن نون کھڑا زبر نا وَن نا شین زیرشی وَن ناشی طا کھڑا زبر طا وَن نا شی طا تا زیرشی وَن نا شی طا تی آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے وَاو جو ہے یہ متحرک ہے اور وَاو جو ہے نون کے ساتھ مل کر جو ہے یہ پڑھا جائے گا نون کے اوپر تشدید ہے اور سبق نمبر تیرہ کی لائن نمبر پوائنٹ نمبر تین کے اندر ہم نے پڑھا تھا نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے ایک نون مشدد اور دوسرا میم کے اوپر مشدد جب یہ کہ تشدید آ جائے تو وہاں پر ہم گننا کرتے ہیں گننے کی مقدار ایک علی دو حرکات کے برابر ہے یعنی اتنی دیر ہم اپنی آواز کو ناک کے اندر ٹھہرا کر پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ کھڑا زبر ہے اب اس کو ہم لمبا بھی کر دیں گے وَنَّا ایسے شین زیر شی یہ متحرک ہے اس کو لمبا نہیں کرنا وَنَّا شی وَنَّا شی شی یہ لمبا ہو گیا لمبا نہیں کرنا شی وَنَّا شی تا تا کھڑا زبر تو یہاں پر کھڑی حرکت ہے اس کو ہم دراز لمبا کریں گے کھینچیں گے اور تا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اس کو پور موٹا بھی آپ نے ادا کرنا اگر تا کی جائے گا صرف تا کی آپ نے بھاریک آواز نکال دی تو یہ حرف سے حرف کو بدلنا کہلائے گا لحنے جلی کا سبب بن سکتا ہے لہذا پوری توجہ کے ساتھ اس کو ادا کی جائے گا آگے بھاریک تا ہے اس کے نیچے زیر ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے تا سے تی تو یہ یوں پڑا جائے گا وَنَّا شی تا تی تا تی ایک تا پور موٹا اور دوسرا باریک اگرہ کلمہ وَاو نون زبر وَن نون جیم زبر ناج وَن ناج میم زیر می وَن ناج می وَن ناج می آئیے یہاں پر قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ وَاو متحرک ہے اور نون مشدد ہے نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم گھننا کرتے ہوئے اس کو لمبا بھی کریں گے نون جو ہے یہ وَاو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پڑھا جائے گا وَن نون کے اوپر حرکت ہے ماذرت نون کے اوپر حرکت ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے نون جیم زبر ناج یعنی وَاو جو ہے یہ نون سے ملا اور نون آگے جیم سے وَاو نون زبر وَن آگے نون کو جیم سے ملائیں نون جیم زبر ناج جیم ساکن کے اندر قلقلہ بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ ساکن قلقلہ یعنی سبق نمبر گیارہ اور پوائنٹ نمبر فور میں یہ لکھا ہے روحے قلقلہ جو پانچ ہے قوف طواب جیم ڈال تو یہ پانچ روح جب آ جائیں ساکن ہو تو یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے اگر ان پر تشدید ہو تو مشدد قلقلہ ہوتا ہے یہاں پر قلقلہ کریں گے غنہ کرتے ہوئے پھر آگے قلقلہ ون ناج ایک ہوتا ہے ون ناج ناج ایسے نہیں ہو تیزی سے قلقلہ ذرا ون ناج ون ناج مین زیر می یہ حرکت ہے یہاں پر حرکت کا قاعدہ لگتا ہے ون ناج می اگرہ کلمہ کاف واو پیش کواو زیر وی کواو ہونٹوں کی گلائی سے کواو رو تا زبر کواو یہاں پر کاف متحرک ہے واو مشدد ہے اور یہ بھی متحرک ساتھ رو حرکت ہے لیکن رو کو پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ رو پر زبر اور پیش ہو تو اس کو پر موٹا ادا کرتے ہیں آگے تا ساکین ہے تا جو ہے رو سے مل کر پڑھی جائے گی تو یہ یوں پڑھا جائے گا کووی رات یہاں واو کو جو ادا کرتے وقت ہونٹ گول رکھئے گا با لوگ واو کو جب ادا کرتے ہیں تو اپنے ہونٹ جو ہے یہ فا کے مخرج کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں مطلب دانتوں کے ساتھ کووی تو اس کا مخرج غلط ہو جائے گا ہونٹ گول کر کے کووی کووی رات یہاں گناہ کسی قسم کا نہیں ہوگا اگلا کلمہ میم پیش متاہا زبر متاہا زبرہ متاہا را زبرہ متاہا تا دو زبر تن متاہا را تن متاہا را تن آئیے اس میں قائدے کون کون سے ہیں میم متحرک ہے طوا بھی متحرک ہے اور طوا حرف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر موٹا ادا کیجئے گا اس کیجئے گا تا باریکی کی آواز نہ نکلے ہا جو ہے یہ مشدد ہے اور مشدد دارہ پچھلے متحرک عرف سے مل کر پڑھا جائے گا یعنی طوا سے یہ مل کر پڑھا جائے گا ہا زبر ہا متاہا را متحرک ہے لیکن را کو پر موٹا پڑھیں گے اس پر زبر آگئی ہے متحرک ہے تا گولتا ہے اور اس پر تنمین ہے تنمین کا قائدہ ہے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا متحرک بڑی توجہ کے ساتھ اس کو ادا کیجئے گا مسٹک نہ کیجئے گا کسی قسم کی غلط ہو جائے گا تشدید جو ہے اس کو چھوڑ دینا یہ لہنے جلی کا سبب بن سکتا ہے لہذا تشدید کو ادا متحرک ایسے اگلا کلمہ سین یا پیش سوی یا زی جی سوی ی رو تا زبرت سوی ی رو سوی ی رو یہاں پر سین متحرک یا بھی متحرک لیکن تشدید کے ساتھ اور تشدید سین کے ساتھ مل کر پڑھے گا سوی ی سوی رو تا زبرت رو متحرک اور تا ساکین ہے سوی ی رو سوی ی رو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو بھی ادا کیجئے گا جی آگے آگے جو ہے یہاں پر دو تشدیدی حرف آگیا پیچھے ہم نے ایک تشدید صرف پڑھی ہے آگے دو تشدیدی حرف یعنی اکٹھی دو تشدید آگئی ہیں کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے بڑی توجہ کے ساتھ اس کے حجے سماعت فرمائیے گا پہلے ہم نے یا کو زال کے ساتھ ملانا اور زال کو کاف کے ساتھ آگے ملا دینا یا زال زبر یز زال کاف زبر زک یز زک کاف زبر کا یز زک رو پیش رو یز زک کارو بعد لوگ حجے سی کرتے ہیں تو اس کو جب رمہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ ایسے پڑھ دیں یز زک کارو یز زک کارو اس طریقے سے زال پر تشدید ختم ہو جائے گی یا زک کارو یز کارو یہ غلط ہے ایسے نہیں یز زک کارو یعنی دو بار آپ کو رک رک کر یز زک کارو تشدید والا عرف رک کر زرہ رک کر پڑھا جائے گا تو زرہ رک کر دو بار یز زک کارو دو بار آپ نے رکنا ہے یہاں پر یہاں پر ٹوٹل ساری متحرکے کہتے ہیں زال یہ تشدید والا حال اور زال کی جگہ جو ہے یہ زا کی وازنہ آئے یز زک کارو ایسے نہیں بڑی نرم لہجے کے ساتھ زال کا مخرج درست کرتے ہوئے یز زک کارو لہجے کے ساتھ یا دال زبر ید دال بازبر دب لید دب بازبر ب لید دب را آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ لگ رہا ہے لام کے نیچے یہاں دیکھیں حرکت ہے اور حرکت والا حرف جو ہوتا ہے اس کو متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف بغیر کھینچے بغیر جٹکا دیئے معروف اس کو پڑھتے ہیں یعنی لمبا نہیں کرتے لام زیر لی اس کو لام زیر لی ایسے نہیں پڑھیں گے لام زیر لی یہ اس کی تلفز اس کا یوں کر کے آئے گا اور آگے جو ہے یا پر زبر ہے یعنی یہ بھی متحرک ہے لیکن یا کو آگے دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تشدید ہے اور دال کے اوپر جو تشدید ہے تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں مشدد حرف پچھلے حرف جو متحرک ہوتا ہے اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے یعنی کہ دال یا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا تو یہ یا دال زبر یاد کیونکہ یہاں مشدد قلقلہ ہو رہے ہیں مشدد قلقلہ جمعوں کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں اور پھر آگے دال کو با کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے کیونکہ با کے اوپر بھی تشدید ہے تو تشدید والے پچھلے سے مل کر تو با جو ہے یہ دال کے ساتھ دال جو ہے یہ یا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا تو یہاں پر دو تشدید اکٹھی ہو گئی یعنی دو تشدید اس کو حرف کہتے ہیں کالیمہ کہتے ہیں دو تشدید اس کے پڑھنے کی انداز دوسرے ایک تشدیدی حرف اس کا الگ سے ہے یہ دو تشدید آجے تو اس کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے جب تین تشدید اکٹھی آجے تو اس کا تھوڑا اور چینج ہو جاتا ہے لہذا بڑی توجہ کے ساتھ اس کے حجے اور اس کو رمہ پڑھنے کا طریقہ سماعت فرمائے تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں تو کوئی کسی قسم کی غلطی جو ہے وہ نظر نہ آئے جی تو ہم یہاں پر دال کے اوپر مشدد کلکلہ ہو رہا ہے جمعہ زیدہ کریں گے بعد جو ہے اس کے اوپر بھی مشدد کلکلے کا قائدہ یہاں بھی دیفنیشن میں یہ لکھا ہوئے حروف مددہ تین ہے جس کے اندر ایک واہو مددہ ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ جو کلمہ ہے رمہ ایسے پڑھا جائے گا دو مرتبہ تھوڑا تھوڑا رک کر زرہ رک کر تشدیف حرف کو زرہ رک کر اگلا کلمہ زال را پیش ذر را یا زیر ری جا زبا جا ذرنی یا تا زبرت ذرنی یا تا ہا التا پیش ہو ذرنی یا تا ہو ذرنی یا تا ہو آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے ذال اس کے اوپر حرکت ہے متحرک ہو گیا را جو ہے یہ مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے یہ بھی متحرک بھی ہے مشدد بھی ہے اور یا جو ہے یہ بھی مشدد ہے اس کے اوپر بھی حرکت بھی ہے اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے تا یہ بھی متحرک ہے صرف متحرک ہے ہا الٹا پیش ہو یہ کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے ہو تو یہاں پر جو ہے دو تشدید آگئی بعد لوگ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ دیں گے یعنی غلط ادایگی کریں گے تو ایک تشدید صرف زا کے بہر ذریعتہ ہو کو ذریعتہ ہو پڑھ دیں گے ٹھیک ہے ذریعتہ ہو کو ذریعتہ ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ ذریعتہ ہو پڑھ دیں گے کوئی اس طریقے کے کلمات ایک تشدید پڑھیں گے آئیے اس میں بھی قائدے دیکھتے ہیں میم متحرک ہے اور زا جو ہے یہ مشدد ہے اور میم بھی مشدد ہے متحرک بھی ہے لیکن میم پر غنہ بھی ہم کریں گے کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے لام بھی متحرک ہے اور یہاں پر اس کی ادایگی جب رمہ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو رمہ یوں بنے گا مزمیلو با لوگ اس کو مزمیلو پڑھتے ہیں مزمیلو ذا پر صرف آپ حرکت پڑھ کر میم سے ملا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا آپ کو ذا کے اوپر تشدید پڑھنی ہے تو مزمیلو ایسے مزمیلو 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 نہیں کہنا ٹھیک ہے بڑے ہی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھئے گا آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں میم ڈال پیش مد ڈال سا زبردس سا زیر سی مد سی رو پیش رو مد سی رو آئیے اس میں بھی قائدے دیکھتے ہیں کیا قائدے ہیں میم متحرک ہے ڈال بھی متحرک ہے لیکن ڈال مشدد قلقلہ بھی ہو رہا ہے یہاں مشدد قلقلہ کا قائدہ لگے گا جمعہ زیادہ کریں گے سا جو ہے یہ سا متحرک ہے اور تشدید والا بھی ہے لہذا یہاں پر اس کو کھینچنا نہیں ہے لیکن اس پر تشدید کے قائدے کے مطابق ذرا رکھ کر اس کو ادا کریں گے اور را جو ہے یہ متحرک ہے لیکن را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر موٹا ہم ادا کریں گے لہذا یہ جب رمہ پڑھا جائے گا تو اس طریقے سے مد سی رو مد سی رو با لوگ اس کو یوں بھی پڑھ دیں گے مد سی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوئی غور سے نہ آپ نے پڑھا تو آپ ایسے پڑھیں گے مد سی جو کہ غلط ہوگا ابھی سے آپ کی غلطی بتا رہا ہوں کہ ایسے نہیں پڑھنا مد سی دو مطبع رکھ کریں مد سی مد سی اگلا کرما عین زبر آئیے اس میں بھی قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ لگ رہا ہے آئین کے اوپر حرکت ہے لیکن آئین کی آواز آئین کی جیسی ہو حمزہ جیسی نہ ہو آلن نبی یہ تو آ جو ہے یہ حمزہ کی آواز ہوتی ہے رہذا حمزہ کی آواز نہیں آئین کی آواز لکھا لگی کوشش کیجئے گا اور لام جو ہے لام کے اوپر حرکت ہے لام کو آگے ہم نون کے ساتھ ملا کر جو ہے یہ پڑھیں گے نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار ایک 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 دو حرکات کے برابر ہے آئلن با یا زیر بی یا زیر جی بی یا یا کے اوپر بھی تشدید ہے با کے ساتھ یہ مل کر پڑھا جائے گا متحدد ہی کے قیدے سبی کے سبی ہیں کسی عرف کو لمبا نہیں کرنا آئلن نبی اگلا قلمہ یا سین زبر یا سین میم زبر سمیم زبر ما یا سمع عین واو فشعو یا سمعو نون زبر یا سمعون دوبارہ پھر سن لیں یا سمعون آئیے اس میں بھی قائدے دیکھتے ہیں کیا کہ قائدے ہیں یا متحرک ہے سین مشدد متحرک اور می مشدد کے اندر غنہ کریں گے سبق نمبر اسی تیرہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے می مشدد میں غنہ ہوگا یہاں ایک علیف دو حرکات کے برابر ہم ٹھہر کر ناک کے اندر آواز کو لے جائیں گے اور غنہ کریں گے یا سمع عین واؤ پیشعو واؤ مدہ ہو گیا واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گئی واؤ مدہ اس کو ہم دراز لمبا کریں گے عین کی واضح حلق کے درمیان والے حصے سے آدھا ہو اور اس کو لمبا کر کے بڑھیں گے نون کے اوپر حرکت ہے متحدہ کے حصے کو لمبا نہیں کرنا یا سمعون یہ غلط ہے نا 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 فرق نون زبر نا یا سمعون آئیے اسی لائن کو ایک مرتبہ ہم رامہ پڑھتے ہیں لیدبارو ذریتہو مزملو مدثیرو علان نبیجی یا سمعون نا آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے عین کے نیچے حرکت ہے یعنی کہ عین متحرک ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے اور عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے لام تشدید والا حرف ہے ہمارے پاس اور اس کو مشدد کہتے ہیں اور تشدید والا حرف جو ہے یہ ذرا رکھ کر ادا کیا جاتا ہے علی آگے لام کو یا کے ساتھ ہم ملائیں گے علی یو یا واؤ پیش یو واؤ ساکن سے پہلے دیکھیں پیش آ گیا تو یہ واؤ مدہ ہو گیا یعنی کہ اس کو ہم لمبا کریں گے دراز کریں گے کھینچ کر پڑیں گے علی یو اور نون کے اوپر زبر ہے یعنی کہ نون متحرک ہے اس کو لمبا نہیں کرنا علی یو نا ایسے نہیں یہ نون نا لمبا ہو گیا نا نون زبر نا علی یو نا رک رک کر دو تشدیدی حرف ہے یہاں پر یعنی کہ دو اکٹھے جو ہے وہ حروف تشدید والے آگے ہیں تو لہذا دونوں پر ذرا رک رک کر اس کو ادا ایسے علی یو نا عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے لہذا کوشش کیجئے عین کی آواز بھی درست ہو جائے اگر یہ آپ کا مخرج درست نہیں ہے تو سبق نمبر ایک کی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا درست مخرج جو ہے کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگلہ کلمہ یا زا زبر یز زا کاف زبر زک کاف کھڑا زبر ک یز زک ک یز زک ک با لوگ اس کو یزک ک پڑھ دیتے ہیں یزک ک تو زا کے اوپر سے تشدید ختم کر دیتے ہیں تو یہ لحنے جلی بن سکتی ہے آپ کی لہذا اس پر پوری توجہ دیجئے گا کہ اس کو بڑے درست مخرج سے ادا کریں گے یا متحرک ہے اور زا جو ہے یہ مشدد ہے اور کاف بھی مشدد ہے لیکن کاف پر کھڑی حرکت ہے لہذا اس کو ایک علیف دو حرکات کے برابر ہم لمبا کریں گے کاف کے ساتھ آگے یا لگا ہوا ہے تو یا پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا لکھنے کے اندر ہے پڑھنے میں نہیں ہے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا بار بار اس کی مشک کر کے اس کو درست کیجئے گا آگلہ کلمہ مین زیر مین نون تو زبر نا تو تو یا زبر تو یا زیر جی می نت تو یی با کھڑا زبر با می نت تو یی با آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے میم کے نیچے حرکت ہے تو جس حرب پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں میم متحرک ہے نون بھی متحرک ہی ہے لیکن نون کو آگے طوا کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے کیونکہ طوا پر تشدید ہے تو تشدید والا حرب پچھلے متحرک عرب سے مل کر پڑھا جائے گا تو طوا مشدد قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور طوا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اس کو پر موٹا بھی کریں گے اور جمعو زیدہ کریں گے یہاں پر کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے حرف قلقلہ میں سے ہے اس لئے جمعو زیدہ آگے طوا کو یا کے ساتھ پھر ملائیں گے کیونکہ دو تشدیدیں کٹی ہیں طوا کو یا کے ساتھ ملائیا تو می نت تویی با کھڑا زبر با کھڑی حرکت ہے اس کو ہم لمبا کریں گے کھینچ کر پڑیں گے مینہ تویی با اور تازے تی یہ متحرک ہے اس کو لمبا نہیں کرنا مینہ تویی با تی تی یہ لمبا ہو گیا آپ سے ایسا نہیں مینہ تویی با تی تی آخر پر یہ آواز آئے مینہ تویی با تی اگلہ کلمہ ہمزہ نون زیر ان نون ضا زبر نظ ان نظ ضا نون زبر ظن نون زبر نظ انظ ظن یہاں پر تین تشدید اکٹھی آگئی ہیں تین تشدیدی حرف ہے تو اس کو جب پڑھیں گے تو دو کو آپ پس کے اندر ملا لیں گے یعنی ہمزہ نون اور ضا ہمزہ نون ضا زبر ہمزہ نون زیر ان اس کے ساتھ نون کو ہمزہ کے ساتھ ملا دیا آگے نون کو پھر ضا کے ساتھ نون ضا زبر نظ ان نظ آگے یہاں دو جگہ ہمزہ کے نیچے حرکت ہے دیکھیں اور نون مشدد آگیا تو نون مشدد میں ہوتا ہے غنہ اسی سبق نمبر تیرہ کے اندر پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر ہمارا چار یعنی تین پوائنٹ نمبر ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نون مشدد رومی مشدد میں غنہ ہوگا تو دو نون ہے ایک شروع میں ہے اور ایک آخر پر ہے لہذا اس میں غنہ ہم کریں گے اور درمیان میں جو ضعہ آرہا ہے یہ ضعہ حرف مستعلیہ میں سے ہے لہذا اس کو پر موٹا ہم ادا کریں گے ضعہ کی جگہ اگر آپ نے ضال یا ضا کی آواز ظاہر کی تو یہ حرف سے حرف کو بدلنا کہلائے گا لہذا اس کی مشق ضروری ہے اگلا کلمہ میم دال ضبر مد دال و زبر دل مد دل و لام زیر ظل لام پیش لو ظل مد ظل آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے میم کے اوپر حرکت ہے دال مشدد قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پر اور دال کو آگے ضعا کے ساتھ ملا کر پڑیں گے ضعا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پور موٹا ادا کریں گے اس کے جگہ ضال اور زا کی آواز نا ظاہر مد زل زل زا کی آواز یہاں آپ نے بریق اس کو پڑھ دیا مد زل تو یہ زال کی آواز مد زل لام بھی مشدد ہے تین تشدیدی حرف یہاں بھی بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس کو ادا کیجئے گا سیکھئے گا سمجھئے گا پھر ادا کیجئے گا آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کو شین را زیبر شر را نون زیر رن شر رن نون نون فا زبر نف فا کھڑا زبر فا شر نف فا سا کھڑا زبر سا شر نف فا سا تازیر تی شر نف فا آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ لگ رہا ہے شین کے اوپر دیکھیں حرکت ہے اور یہ متحرک بن جاتا ہے جب کسی حر پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں را جو ہے یہ مشدد ہے اور مشدد در کو ذرا رکھ کر تھوڑا سا اور را کے نیچے زیر ہے لہذا را جو ہے یہ باریک آدائیگی کے ساتھ پڑا جائے گا اور را کے آگے نون جو ہے یہ بھی مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار ایک علیف دو حرکات کے برابر ہے شرین آگے نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے تشدید ہے فا کے اوپر بھی لیکن فا پر کھڑا زبر ہے اس لئے اس کو ہم درازد لمبا کریں گے شرین نف شرین نف نف آگے سا پر کھڑا زبر ہے اس کو بھی ہم لمبا کریں گے شرین نف اور تازیر یہ متحرک ہے یا متحرک کا قائدہ ہے آئیے اسی لائن کو ایک مرتبہ پھر ہم رمہ پڑھتے ہیں علی الجون یززکا من الطیبات ان الغن مد نف دلو شرین نف نف آسیتی یا پیش یو حابا زیر حب با تا پیش بط یو حبت تا واو زبر تا واو الف زبر واو یو حبت تا واو با یا زیر بی یو حبت تا واو بی نون زبر نا یو حبت تا واو بی آئیے اب اس کے اندر قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائد ہے یا کے اوپر حرکت ہے یا پیش یو یہ حرکت ہے تو یہاں اس کو بولیں گے متحرک حا کے نیچے بھی حرکت ہے اور حا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے حروف حلقیہ میں سے ہے حلق سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان میں سے یہ حرف ہے لہذا حلق سے اس کی آواز حا کی جگہ اگر آپ نے حا کی وائیو حب ایسے پڑھ دیا تو یہ لحن جلی حرام گناہ کیونکہ حرف کو حرف سے بدلنا لحن جلی کہلاتا ہے با با جو ہے یہ مشدد قلقلہ ہو رہا ہے حروف قلقلہ جو پانچ ہیں قوف قوف با جیم داد جب یہ حروف مشدد ہو یعنی کے اوپر تشدید ہو تو یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے یعنی جمعو زیادہ مشدد قلقلہ ہوگا یو حبت آگے علیف بھی لگا ہے اور لام بھی لگا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں تو با کو ڈریکٹ ہم تا کے ساتھ آگے ملائیں گے تا کے اوپر بھی تشدید ہے اور اس کے اوپر صرف حرکت ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ذرا رکھ کر اس کو پڑھیں گے آگے تا کو واہو کے ساتھ ملا دیا گیا اور واہو جو ہے انٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے اور ساتھ میں علیف لگا ہے یعنی کہ یہ علیف مدہ ہے لہذا واہو کو ہم لمبا بھی کریں گے یو حبت توا با یا زیر بی یہ یا مدہ ہے ایک علیف دو ارکات کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے بی نون زابر نا 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 نہیں کہنا یو حبت توا بی نا یہ نا ہو گیا آپ سے غلط کر دیا پیچھے سارا سائی پڑھا لیکن آئے آخر پر آکے آپ نے غلط کر دیا لہذا اس کو یوں پڑھئے گا یو حبت توا بی نا نون زابر نا تو اتنی سی آواز حرکات کی آواز لمبی نہیں کی جاتی یہاں پر یاد رکھئے کہ بعض لوگ تین تشدید جب آ جاتی ہے تو وہاں پر ایک نہ ایک تشدید جو ہے وہ ضرور ختم کر دیتے ہیں یا شروع میں یا پھر درمیان میں یا پھر آخر میں وہ پڑھی نہیں جاتی ہے تو تشدید کو مخفف کر دینا یہ بھی لحنے جلی کی قسم ہے لہذا اس طریقے سے نہ پڑھئے گا درست پڑھ کر سمجھ کر بار بار مش کر کے اس کو پڑھئے گا کسی اچھے کاری صاحب کو یا معلمہ کو ضرور جو ہے وہ سنا لیجئے گا تو اس کو ایسے پڑھیں گے یو حب توا نہیں کہنا بعض لوگ توا کہہ دیں یو حب توا بینا توا وہ تشدید آپ نے ختم کر رہی تا زبر تا واؤ علی زبر و توا وہ توا واؤ پر ذرا رکھ کر یو حب توا بینا یوں اس کو ہم پڑھیں گے اگلا کلمہ رو با زبر رب با سین پیش بسین زبر سا رب بس مین کھڑا زبر ماء رب بس ماء واؤ کھڑا زبر رب بس ماء واؤ تا زیرتی رب بس ماء واؤ تو آئیے اس میں بھی قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ لگ رہا ہے را پر حرکت ہے یعنی یہ متحرلی کا قائدہ با مشدد قلقلہ جمعوں کے ساتھ اس کو ذرا پڑھیں گے گریپ زیادہ کریں گے رب بو اس طرح باگوا کے سین کے ساتھ ملائیں گے دو تشدیدی حرف ہے یعنی دو تشدید اکٹھی آگئی ہے سین یہ بھی مشدد کے ساتھ ہے اس پر حرکت ہے اس کو لمبا نہیں کرنا مین پر کھڑا زبر ہے اور واؤ پر بھی کھڑا زبر ہے لہذا دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے رب بس ماء واؤ ایسے اور تازیرتی یہ حرکت ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے بعد یہاں پر لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جو مین اور واؤ کے اوپر حرکت ہے اس کو کیا کرتے ہیں رب بس ساما واؤ ساما پڑھیں گے جب تو مین کے اوپر کھڑا زبر ختم کر کے آپ نے زبر لگا دی مین زبر ما رب بس ساما واؤ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ غلط ہو جائے گا آپ مین کو بھی لمبا کریں گے واؤ کو بھی لمبا کریں گے رب بس ساما واؤ اگلا کلمہ ہمزہ زبر ہا پو تا زبر حت تا پیشتو احبتو احبتو آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قیدہ ہے جی حرکت ہے ہمزہ کے اوپر حرکت ہے ہا پر بھی حرکت ہے حا کی باز حلق کے درمیان والے حصے سے ہم نکال کر بڑیں گے حا کی باز اور آگے تا ساکن ہے اور تا ساکن کے آگے تا مشدد ہے اور اس پر حرکت ہے لیکن یہاں پر ایک رول جو ہے وہ چینج ہو گیا کہ اگر تین حرف اس طریقے سے آئے کہ ان میں پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو تو اکثر دفعہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو بیچ میں سے چھوڑ دیں گے اس کی تفصیل میں نے جو مدنی قیدے کا تیرمہ سبق جب اس کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے سمجھایا تھا بقیدہ بقیدہ اس کی ڈیٹیل اب نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا سمجھ لیجیے ابھی سمجھنے کے لیے کہ بیچ میں سے تا جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اکثر دفعہ ہمیشہ نہیں بعد اوقات اس کی صفت جو ہے یہ باقی رہتی ہے تو سمجھئے یہاں پر اب باقی رہی تا کی صفت باقی رہے گی لہذا ہم حاق و تا کے ساتھ ملائیں گے تو حل کسی تا پر موٹی آواز کو ٹچ کرتے ہوئے ہم باریک آواز نکالیں تو یہ یوں پڑھا جاتا ہے پڑھنا پر موٹا تھا لیکن اس کو باریک میں نے پڑھ دیا اگلا کلمہ با زبر با سین تو تا زبر ست تا زبر تا با سوت تا با سوت تا تو یہ بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا تو کی آواز کو پر موٹا ہم بیچ میں سے کرتے ہوئے تا کے ساتھ ملا لیں گے یعنی صفت جو ہے باقی رہے گی اکثر دفعہ نون خون زبر نخ لام قوف کاف پیش لک کاف میم پیش کم نخ لک کم آئیے اس میں قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے نون کے اوپر حرکت ہے اور بغیر خینچے بغیر جٹکہ دیئے حرکات کو معروف پڑتے ہیں لیکن یہاں پر خواہ یہ ساکن ہے اور ساکن پچھلے متحردی قرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے مطلب کہ خواہ یہ نون کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا خواہ کو ادا کریں گے آگے لام متحردی قوف پر موٹا یہ ساکن ہے اور آگے قوف یہ متحردی تو یہاں پر سبق نمبر تیرہ کے اندر ہی آپ نے آخری رول یہ ہے کہ اگر تین حرف اس طریقے سے آج ہیں کہ پہلا متحردی دوسرا ساکن تو تیسرا مشدد و اکثر دفعہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے یہاں پر قوف جو ساکن اس کو چھوڑ کر آگے ملا دیں گے لام کو اگلی کاف جو ہے بری کاف اس کے ساتھ ملا کر ہم پڑھ دیں گے آگے آخر پر میم ساکن کا قائدہ ہے اگلا کلمہ قوف دالتا زبر قط زبرتا قط با یا زبر بی یا زبر یا بی یا قط بی یا نون زبر نا قط بی یا نا آئیے اب اس کے اندر قائدے دیکھتے ہیں کون کون سا قائدہ ہے قوف متحرک ہے آگے دال ساکن ہے آگے پھر تا جو ہے یہ مشدد ہے تو دیکھیں تین حرف اکٹھے جو اس طریقے سے آگے پہلا قوف متحرک ساکن اور تا مشدد تو بیچ میں اسے ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے قوف کو تا کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے با متحرک ہے یا مشدد ہے اور نون بھی متحرک ہے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا قط تا بیانا اگلا کلمہ اب یہاں پر عین کے اوپر حرکت ہے عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیجئے با متحرک ہے دال ساکن اور تا مشدد ہے یہاں پر بھی وہی رول ہے کہ تین حرف متحرک ساکن اور مشدد آجائے ساکن کو چھوڑ دیں گے آگے با کو تا کے ساتھ ملا دیں گے اصل میں یہاں پر قائدے جو ہے وہ تجوید کی روح سے کچھ اور ہیں جو آپ کو یہاں پر سمجھانا جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہوگا کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی ادغام کی یہ قسم ہے کیسے ادغام ہو رہا تو اس لئے وقتی طور پر سمجھانے کے لئے آپ یہی ہے کہ ساکن عرف کو چھوڑ دیں آپ اور متحرک کو آگے تا کے ساتھ جو ہے ملا دیجئے یعنی مشدد کے ساتھ ملا دیجئے اور آگر میم ساکن ہے عبدتم اگلہ کلمہ یہاں بھی قائدے ہیں کہ حرکت ہے حمزہ کے نیچے حرکت زال ساکن ہے آگے زال مشدد ہے تو زال کو بیچ میں سے چھوڑ دیں گے حمزہ کو ضعا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ضعا حرف مستعلیہ میں سے ہے اس لئے اس کو پر موٹا ادا کیجئے گا اس کی جگہ زال کی یا زا کی آواز آئی تو یہ لحن جلی بن سکتا ہے آپ کے لئے لہذا ضعا کی آواز کو سیکھ لیجئے سیکھنے کے لئے سبق نمبر ایک کی ویڈیو دیکھئے مخرج آپ کی انشاءاللہ حضر و جل درست ہوں گے لام جو ہے یہ متحرک ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا میم واو پیش مو یہاں پر واو مدہ کا قائدہ ہے اور اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا اغلا کلمہ یہاں قاف متحرک ہے دال ساکین اور آگے دال مشدد یعنی مشدد قلقلہ اور خواہ جو ہے یہ بھی متحرک ہے خواہ حرف مستعلیہ میں سے پر موٹی اس کی آواز نکلے گی لام واو پیش لو واو مدہ ایک علیہ دو حرکات کے برابے اس کو ہم لمبا کریں گے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا قد خالو اغلا کلمہ یہاں حمزہ کے نیچے حرکت ہے ذال ساکین ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور آگے پھر ذال مشدد ہے حمزہ کو ذال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ذال کی آواز میں ذا کی آواز ظاہر نہ ہو ورنہ یہ حرف سے حرف کو بدل نہ کہلائے گا جو کہ لحنے جلی کی قسم ہے اور لحنے جلی کا شرعی حکم حرام گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے ذال کے اوپر حرکت ہے لمبا نہیں کرنا ہاپ پر بھی حرکت ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا با پر بھی حرکت ہے اس کو بھی ہم دراز نہیں کریں گے تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا اِلْظَحَابَا اِلْظَحَابَا آئیے ایک زفافہ اس کو رمہ پڑھتے ہیں نَخْلُقْكُمْ قَتَّبَيَّانَ عَبَدْتُمْ اِلْظَلَمُوا قَدَّخَلُوا اِلْظَحَابَا تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق درست مخارک کے ساتھ ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو ہمارا ورسپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں میسج کر کے آپ کوئی سبق پوچھ سکتے ہیں اگر آپ آن لین اڈمیشن لینا چاہے آن لین کلاسز لینا چاہے تو الحمدللہ وہ بھی جاری و ساری ہیں آپ آن لین پڑھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ